ہائی آج میں چھوٹے بچوں کے لیے سٹوری لے کے آیا ہوں اور اسی طرح میں سٹوریز کو لاتا رہوں گا اور بچوں کو اخلاقی سٹوریز بتاتا رہوں گا تاکہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی بہتر بنا سکیں اور سمجھ سکیں کہ ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے کردار اپنی شخصیت کو بھی بہت نکار کے پیش کرنا چاہیے اسی طرح میں آج جو پہلی سٹوری بتا رہا ہوں وہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سٹوری ہے مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ سٹوری سنیں گے تو آپ بہت انجائے کریں گے سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک دکاندان ہوتا ہے اس کے پاس ترہ ترہ کی بولیاں بولنے والا توتہ ہوتا ہے جو کہ مالک کی غیر موجودگی میں بہت خوبصورت خوبصورت باتیں کرتا ہے اور اس کی یہ باتیں سن کر لوگ اس کی دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے اب یہ رش اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اس توتے سے بات کرنے کے لیے اور اس توتے کو دیکھنے کے لیے اس دکان میں آتے ہیں یوں لوگ اس کے کہاگ بھی پڑتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو تفریحی بھی فراہم کرتا ہے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ مالک یعنی دکاندار اپنے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے گیا ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ وہاں پر ایک چوہ دکان میں آ جاتا ہے جیسے ہی چوہ دکان پہ آتا ہے تو بلی پیچھے سے اس کے بیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور یوں وہ بھاگ کے بھاگ کے اس کے پیچھے بلی پڑ پڑ کے اتنے میں توتہ ایک جگہ سے جیسے ہی دوسری جگہ اڑکے جاتا ہے تو اسی دوران روغن بادام کی بوتل گر جاتی ہے اور وہ سارا تیل زمین پر پھیل جاتا ہے اب توتہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں بھائی اب اگر مالک آیا تو تو اس کا کام تمام ہو جائے گا ابھی وہ سوچی رہا ہوتا ہے تو اچانک سے مالک آیا ہے اور مالک یہ دیکھتے ساتھی بہت غصے میں آیا ہے اور غصے میں آتے ساتھی وہ توتے کے سر پہ ایسے ہاتھ مارتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر کے بال اڑ جاتے ہیں اور وہ گنجا ہو جاتا ہے یوں توتہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ توتے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے بلا وجہ بے قصور سزا ملی ہے اب وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور خاموش رہنا اپنی عادت بنا لیتا ہے ابھی ایسا چلی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے وہ جو جس کی دکان ہوتی ہے جو دکاندار ہوتا ہے وہ انتہائی پریشان ہو جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اب میں کہاں سے لاؤں گا اور ایسا توتہ جو کہ اتنی پیاری پیاری باتیں کر کے اس کو دو لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس کے گاہد بڑھاتا ہے ابھی اسی پریشانی میں ہوتا ہے کہ اچانک سے توتہ وہ ایک دن پھر اپنے گھر پہ جاتا ہے اور توتہ دکان کی افاظت کر رہا ہوتا ہے اسی ٹائم پر وہاں سے ایک گنجہ آدمی گزرتا ہے جیسے ہی توتے کی نظر گنجے پر پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ارے گنجے کیا تجھے بھی تیرے مالک نے پیٹا ہے جو تُو گنجہ ہو گیا اب بات آئی آس پاس جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب ہزنا شروع ہو گئے اور ان کے کہکوں کا ایک انداز بدل گیا اور اس دکان کی رونک دوبارہ باہل ہو گئی لیکن اس سے سبق کیا سیکھنے ملا ہمیں اس سے سبق یہ سیکھنے ملا کہ کبھی بھی اس شخص پر ہمیشہ ایسے شخص پر پروسہ کرنا چاہیے جو کہ ایماندار ہو اور ہر شخص کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے اور یہی اس سبق کا جو ہے وہ مرکزی خیال ہے یا سینٹرل آئیڈیا ہے یا اخلاقی سبق ہے کیونکہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کی شخصیت اچھی ہوتی ہے جن کی سوچ اچھی ہوتی ہے اور جو اندر سے جیسے ہوتے ہیں حقیقت میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں تو ایسے شخص جو ہے وہ بہت ہی اچھا پیارا دل رکھتے ہیں اور بہت پیاری سوچ اور نیت رکھتے ہیں تو آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ملوں گا اور آپ کو ایکسپلین کروں گا اگلی سٹوری مجھے امید ہے کہ بچوں کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی آپ کو بھی پسند آئی یہاں پاری کرو یہ ہوئی بات ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت